فرمایے امیہم والصدیقین سے مراد علیہ لبیتہ اللہ حضرت علیہ محمد و عالم حضرت اور تین سرہ کرو جائے وہ شہدہ یا رسول اللہ شہدہ سے مراد کیا ہے فرمایے میں نے دو بیٹے حسن ابو حسن اللہ حضرت علیہ محمد اللہ حضرت علیہ محمد یا رسول اللہ یہ جو حسن ابو حلائقہ رفیقہ ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میری چچا حمزہ ہے صلوات با محمد و عالم حضرت اللہ حضرت علیہ محمد و عالم حضرت یہ؟ من یدع اللہ والرسول جو اللہ والرسول کی اداد کرے گا اللہ ان کا حشر کرے گا اللہ حضرت علیہ محمد 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 تھے پیامبر اکرم کی خدمت میں تو بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ محفظ میں پہنچے ہیں آئے ہیں کون امام حسین علیہ السلام پیامبر نے سلام کیا اپنے اس حجت اسلام علیکہ یا زین السماوات والعرضین اسلام علیکہ یا عبادت اسلام کا کیا معنی ہے تو اس پر سلام ہو جو زمین و آسمانوں کی زینت ہے اسلام علیکہ یا زین السماوات والعرضین تمام زمینوں اور آسمانوں میں جو جو ہستی زینت ہے اس پر سلام ہو السلام علیکہ یا عبادت تو وہی بیٹھے دیکھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ہے جو زین السماوات والعرضین جب آپ موجود ہیں تو وہ فرمایا کہ اے ہو گئی اس پر بردگار کی قسم جس نے مجھے میرے سالت میں مبوس کیا حسین زمین والوں کی نسبت آسمان والے اس سے بہتر جانے ہیں میرے بیٹا زمین اور آسمان کے لیے زینت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیامبر کا کہنا یہ جو ملا کچھ اور ہے کوئی اور کہے تو کچھ اور ہے زمین اور آسمان میں زمین اور آسمان کی زینت کون ہے وہ ہستی ہے جس کا نام اللہ نے حسین بکھا ہے سبحان اللہ حسین کا معنی بھی زینتی ہے حسین اور حسن دونوں کا معنی ہے خوبصورت جن کی خوبصورتی سے کائنات کی خوبصورتی ہوا ہے پیامبر کی نظر میں جو زیر اس سماواتو ہے ارازین ہے پھر پیامبر کا کہنا ہو پیامبر نے تو ساری کائنات دیکھی ہوئی ہے جیسے یہ نا ساری کائنات کی مرانیت تو پیامبر کے لیے والے ہے کہ اس کائنات میں زینتیں کتنی ہیں ایک زبر مہراج اس سے بڑی دلیل کوئی اور نہیں ہے سبحان اللہ یسرہ بی آمدی لیل امن المسطد الحرام کہ اللہ رات کی تحریکی میں اپنے بندے کو دے گیا آگے دعایت کا حصہ ہے لنوریہ ہوتا کہ ہم اس کو دکھائیں مشاہدہ کرا پھر ساری کائنات کی وصن اور زیبائی کو پیامبر نے دیکھا اللہ نے دکھایا یہ قابل غور ہے کہ نبی اکرم کے بارے میں انہا ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ ابھی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسْ بِمَا عَلَاكَ اللَّهُ تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے کس گواہی کی بنیاد پر کس شہادن کی بنیاد پر کس عیلم کی بنیاد پر کس انفرمیشن کی بنیاد پر قرآن نے اس کی توضیح دیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسْ بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ وہ جو اللہ نے تجھے دکھا دیا ہے اس کی بنیاد پر تو انسانوں کے درمیان فیصلہ کر عزیزانِ گرامی سننا کچھ اور ہے دیکھنا کچھ اور ہے اللہ نے دین کی حقیقت پر عمل کو سنائی نہیں اس آیت کا مطابق دکھائی ہے بابا سبحانہ اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بما عراق اللہ دین کی ساری حقیقت قرآن کی ساری حقیقت نبی نے دیکھی ہے پیامبر کو فرمایا اللہ نے جو ہم نے دکھایا ہے وہ ان کو بتاؤ آپ سے نہیں کہا کہ تمہیں ہم نے دکھایا ہے یہ انسان کے بارے میں تو فرمایا بما ہوتی تم دل علیم میں اللہ قلیل ہوں یہ جتنا بھی علم ہے یہ ابھی فرحات قلیل ہے یہ سارے کا سارا علم قلیل ہے اور ابھی قلیل ہی لئے گا حتیٰ امام کے ظہور تب قلیل ہی لے جتنا بھی ترفی کر جائے گے علم یہ قلیل ہے اور یہ انسان نے علم سارا بھی دیکھا بھی نہیں ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور حکومت قائم کریں بارل اس آیت کے اندر اور نہیں مطالب ہیں گویا دین کی حاکمیت کے حوالے سے پیامبر کا کام ہے جو دین دیکھا ہے وہ لوگوں کو بتائیں پیامبر کو کسی نے سکھایا نہیں اللہ حرما رہا ہے ہم نے آپ کو دکھا دیا اسی طرح سورہ ون نیشن کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ اشارت بھوماتا ہے شب مہراج کے سارے سلسلے کے اندر ماں کا دبن فواد و مہرآ نبی کا دل جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا جو اس میں دیکھ دیا ہے تو پیامبر نے مشاہدہ کیا ہے پیامبر اکرم کے قلب پر اللہ نے سارے حقائق کو نازل فرمایا اب اگنی بات یہ ہے کہ حدیث ہے جو کہ شیعہ زمین تمام مہددہ سین نے لکھی ہے کہ بیامبر اکرم نے اپنے صاحب سے مسلمانوں سے روگن سے فرمایا سنجو جی نماز پڑھو کمار آئے تم مونی و سنجی جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نبی دیکھ چکے ہیں اللہ نے کہا جیسا دین دیکھا دکھا دکھا ہے آپ کو ویسا بیان کریں اب اللہ سے دین کی حقیقت کو کس نے لیا ہے دیکھا ہے پیامبر نے دیکھا ہے اب ہم پیامبر کو دیکھتے جائیں گے تو یہ وہی دین ہے جو اللہ نے نبی کو دکھا ہے سبحان اللہ ایک سوال یہاں غرف پیدا ہو سکتے ہیں پیامبر نے فرمایا نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کیسے نماز پڑھتا ہوں تو اسی نماز پہ مسئلہ ہو گیا امت کے حد کتنا عرصہ دیکھا لوگوں نے نماز پڑھتے ایک نماز نہیں دو نمازیں نہیں پانچ وقت کی نمازیں اور کم از کم جو ہے وہ کئی سال تک لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ حضور جو ہے روزانہ کیسے پڑھتے ہیں نماز صبح کی کیسے پڑھتے ہیں زہر کی کیسے پڑھتے ہیں باقی نمازیں بھی اسی طرح لیکن اختلاف ہو گیا کسی نے کہا جی یوں پڑھتے تھے کسی نے کہا جی یوں پڑھتے تھے اب کون ہے جس کی بات کو جس کی نماز کو دیکھ کے تو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ رسول اللہ والی نماز ہے کس کی نماز کو دیکھیں تاکہ پتا چلے یہ رسول اکرم والی نماز ہے جی تو دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے عطا نماز کے آنے سے پہلے پیمبر کے پیچھے نماز پڑھی وہ دو آسنیاں ہیں ایک علی کی نماز اور ایک خدیجہ کی نماز اللہ وآلہ 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 ہرین دور پہ خلافت ملی تو ظاہرین دور پہ خلافت ملی تو ظاہرین کے لوگ محصید میں نماز پڑھتے تھے مسلمان سارے کے سارے تقریبا تو محصید نبوی میں نماز مولا نے اقتداء فرمائی تو پڑھنے کے بعد صحابی تو موجود تھے جنہوں نے پیمبر کے زمانے میں بھی نماز پڑھی تھی تو روایت یہ کہتی ہے کہ ان میں سے ایک شخصیت نے کہا آج رسول اللہ کی نماز یاد آگئی سلام کرو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ آج وہی نماز پڑھی ہے جو رسول اکرم کے ساتھ ہم پڑھتے تھے پیمبر کا عمل ہی در حقیقت دین ہے جیسے پیمبر کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کرو گے تو دین کی حقیقت سمجھ میں آئے گی اب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے زندگی میں آیا وہ ایسی تھا آیا ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی نارمل انسان یا فقط جب نماز پڑھاتے تھے تو اس رب نبی تھے باقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد کی سیرت تیبہ میں ایک دوبہ کیا آپ کے سنوے ہیں لیکن ایک دقرار رسکر اللہ وہ کیا ہے کہ امام حسن علیہ وسلم اور امام حسین دونوں بچے تھے اور پیامر اکرم کے شانوں پہ بیٹھتے تھے یہ روایات موجود ہیں سب محبسین نے لکھی بھی ہیں یہ روایات اور اتا یہاں تک کہ عباز نے لکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ادھر واحدی سائیڈ سے ذرفیں پکڑتا تھا دوسرے والا جو ہے وہ ادھر ذرفیں پکڑتا تھا جیسے جیسے بچے مو کرتے تھے پیامر اسی طرح اس کو طبیعت کتابے کہیں مشیعیت کتابے یہ عمد طبیعت کتابے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ پیامر کے نواسے ہیں یہ پیامر ان کے نانہ ہیں یہ جو نواسوں اور نانوں کا جو رشتہ ہے اس کے لیے نہ تو کسی آیت کی ضرورت ہے نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے نہ میرے خداب کی ضرورت ہے نہ کسی آدم اور سکانر کے کہنے کی ضرورت ہے اگر کسی کی فطرت تھوڑی سی بھی سالم ہے تو ہر نانہ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کی محبت کرتا ہے سبحان اللہ موہ ہر گھر میں یہ محبتیں موجود ہیں ذرق جہے اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایموشنل محبت یہ امر اکرم کی محبت اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ خصوصی کہتا کہ حسن سے حسین سے محبت کرو نہیں یہ خصوصی کہنا ہے اور آخر میں جاتے جاتے یہ بھی میسیج لے دینا اللہ اسعالکم علیہ عجرن اللہ مغددت اللہ کہ میری رسالت کا عجر یہ ہے کہ ان سے محبت کرو یہ محبت پر ہم بر خود بھی کرتے تھے امت کو بھی کہہ گئے ان سے محبت کرو تو اس کا مطلب ہے یہ ایموشنل محبت نہیں ہے یہ اللہ کی مشیعت کے محبت یہ خدا کی مشیعت ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور جہاں محبت ہو وہاں عداد تو آتی ہے اپنے محبوب کی ہر عمل کو انسان کیا کرتے ہیں اس کو فعل کرتے ہیں اگر حسین کے عاشق ہو تو وہ جہاں محبت آجائے گی وہاں عداد خود آجائے گی ایک صلوات پڑے کے چھے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد اور وہ واقعہ جو محبت ہے جو بارال معلولن بیان کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام حسین مسجد نبوی میں پیامبر اکرم کے ابو موجود تھے نماز پڑھ رہے تھے تو اگرچہ روایہ اس طرح بھی موجود ہیں دونوں بچے کبھی کبھی آگے پیامبر کی مشت پر بیٹھ جاتے تھے امام حسین بھی آگے بیٹھ جاتے تھے امام حسین بھی آگے بیٹھ جاتے تھے ایک واقعہ جو معلوم تاریخ میں لکھا ہے وہ خصوصی واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن کہ امام حسین مسجد نبوی کے اندر کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں دے اب اس کو ذرا تھوڑا ساڑا پس منزر کو آپ میں نے نایس کریں گے تو مسجد کونسی ہے اس دنیا کے اندر سب سے افضل مسجد ہے نمازی کون ہے اس کائنات میں سب سے مراجب ہے ابادت کونسی ہے سب سے افضل ابادت وہ سمان اللہ اس عبادت میں افضل ترین عمد کیا ہے وہ سجدہ ہے اور یہ سجدہ جو ہے وہ نبی کی جب سجدہ کرتے ہیں تو میرا اور آپ کے سجدے میں فرق ہے مومن کی نماز میں راج ہے یہاں تو ہے ہی میراج یہ منظر تو میراج کا ہے نا افضل ترین انسان افضل ترین عبادت افضل ترین عمل اور زبان پہ تصویح جاری ہے سبحان ربی اللہ جواب برہدی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر محبوب تصویح انجام دے رہے ہیں ادھر خدا محب سماعت ہے اور بردگار عشق کے ساتھ اپنے پہمبر کی جو ہے وہ تصویح کو سن رہا ہے ایسے عالم میں صدر اسلام کے لوگ یہ بھی ایک رائے ہے کہ سب سے جو بہترین مسلمان وہ تھے جو پہمبر کے زمانے کے مسلمان تھے جی تو سب سے بہترین مسلمان بہترین ساری کے ساری فضاء ایسی بہترین فضاء میں حسین آئے اور پہمبر کے پشت پہ آکے بیٹھے ہیں اب روٹین میں تو تین بار پڑھتے ہیں ہمانے ہاں کیا سی ہے میکسیمم تین بار آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سہیدہ جو آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنے ہیں لیکن روٹین میں تین بار جی جماعت کے سرات ہے وہ ایکسی ممار تو تین بار اس سے زیادہ جو ہے آپ ہے بہترین عمومی طور پر اجازت ہے نہیں ہے اب ادھر المسلمانوں کو تو آدھت تین خوزانہ نماز پڑھنے کی اب دیکھا تین سے بھی گزرگی بار جو جی نمبر حلے پہ پہنچ آپ یہ عمومی تصویر پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی العادہ و بحمدی 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 یہاں تک کہ آپ تو تین چار بار سنگے پریشان ہو گئے یہ عمومی میں ستر بار یہ تصویر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں بعض روایات میں بعض محلقین نے لکھا ہے کہ کچھ نے تھوڑا سا اٹھ کے دیکھا کہ بہتی معاملہ کیا ہے نماز اللہ جائے دے یہ نمبری سجدہ کیوں ہو گیا ہے تو بہرحال نماز ختم ہوئی تو ماجرہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سجدہ اتنا لمبا کیا ہوا کہا کہ میری پشت پہ حسین بیٹھی تھی سبحان اللہ یہ ایموشنل محبت میں نماز کرنی ہے یہ نانا اور نوازے کی محبت نہیں ہے یہ خدا اور رسول کی محبت ہے یہ محبت عام محبت نہیں ہے حسین کا بیٹھنا سجدے کا نمبا ہونا یہ معمولی محبت نہیں ہے اس کو ایک اور پہلو کی ہے اس سجدے کا ایک پہلو اور پہلو ہے ایک پہلو تمہیں نماز کیا کہ افضل ترین نمازی افضل ترین عمل افضل ترین زمانہ افضل ترین مسجد اور یہ سارے کا سارا محمدہ اس کے بعد اس حدیث کے مطابق حسین لیٹر میں تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ افضل ترین محمد وعالی محمد سلام لاما صلی اللہ محمد وعالی محمد منظر یہ ہے ادھر ہے اللہ کا عبد اللہ کا نبی ادھر کون ہے خود خدا وعالی عالم اب ان دونوں کے درمیان میں کون آیا ہے نبی کی تسبیح نبی کا تسبیح کرنا افضل اللہ کا سننا ان دونوں کے درمیان کون آگیا ہے غیر خدا سبحان اللہ غیر خدا کی تسبیح تسبیح سے آیا عبادت رہتی ہے یا نہیں رہتی غیر خدا کے تسبیح ہو آپ غیر خدا کے تسبیح میں ساری نماز پڑھتے ظاہراں تو ٹھیک ہے لیکن نماز باہران محمدہ تھوڑا سار گھڑ بڑھے ایک صلوات پڑھیں اللہ 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 تو معاملہ یہ ہے کہ پیامبر موجود ہیں اتنا ہم کی عبادت ہو رہی ہے تسبیح پروردگار انجام دی جا رہی ہے یہ درمیان میں آگیا کون ایک ایسا وجود آیا جو غیر خدا ہے تو گویا فاصلہ آگیا تسبیح میں اور کنیکشن کے اندر ظاہری طور پر ظاہری طور پر ایک بچہ آیا اور یہ فاصلہ آ گیا اور کنیکشن ٹوٹ گیا میں ظاہر کی بات کرنا لیکن اس مسجد میں اس نماز میں اس سجدے میں کنیکشن نہیں ادھر سے آواز آئی کہ میرا حبیب تسبیح جاری رکھو جب تک حسین آپ کی پشت پر یہ مسجد یہ بتا رہا ہے کہ حسین ادھر بھی اور ادھر بھی مشترکہ سکایا ماشاءاللہ حسین کے آنے سے اندازگ کنیکشن ختم نہیں ہوا اللہ نے فرمایا کہ جب تک لہذا امام حسین صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس محبت پیامبر نے کر کے بتائی تاکہ یہ میسج جائے اکیامت تک میرے بعد میری حقیقت کا وارث ہو بس میں جب لیت مسائد کی ارز کروں گا بیانبر نے اپنی سیدل سے بیان فرمایا کہ میرے بعد میری نغربت کا ظرف کون ہے علیہ وسلم پاتمہ زارمہ حسین مجتبہ حسین لہذا یہ کربلا میں حسین کے گلے پچھلی نہیں جگی یہ رسول اللہ اللہ دارو اچھا جو پہلے ارز کروں گا امام رضا علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا یبتا شریف ایشریف اگر کسی پہ گریہ کرنا چاہو کسی بھی معاملے پہ حب کیا لگ حسین حسین پر کیلت کرو اس لیے کہ بہتہو یو دہا کما یو دہا ملکہ بشک میرے جد حسین کو اس طرح قتل کیا گیا جس طرح کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے حضر دارو معاملہ تو یہ ہے کہ یہ مولا نے مثال کیوں دی کہ اس طرح زبا کیا گیا جس طرح کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس لیے کہ جانور کے زبا ہونے پر دو لوگ لوگ دو کام کرتے ہیں ایک تو جانور زبا ہو تو خوش ہوتے ہیں یہ جانور زبا ہو رہا ہے اور اعتقاد بھی نہیں کرتے اگلا معاملہ یہ ہے کہ جانور کو زبا کرنے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے دوڑا سپاہی ملو اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جانور کو زبا کرو تو جب اس کے دھنے پہ چھوڑی چلاؤ تو شارعہ کو نہ کٹو پہلی تین رگوں کو کٹو لیکن سلام ہو میرے اس مولا پر جن کے بارے امام سمانہ یہ کہتے ہیں میرے جد کو گردم کے پیچھے سے زبا کیا گیا اور خالی زبا ہی نہیں کیا گیا سلام ہو میرا اس جد پر جس کو زبا کرنے کے بعد اس کے جسد اقدس کو اوپر گھوڑے دوڑا دیئے گئے مغرب والے مشرق کی جانب مشرق والے مغرب کی جانب اس انداز سے آنکھا دنیا سے چلے گئے اسلام مغرب کی جانب